جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل جنرل پرویز مشرف کے وکلا کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو بھلانے کا آرڈر آپ واپس لے لیں عدالت نے کہا نہیں ہم اپنا عدالتی حکم واپس نہیں لیں گے اور مشرف صاحب کو اچھے تاریخ کو پیش ہونا ہی ہوگا اس تمام موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے سیاست کے اندر بہت زیادہ حل چل ہو گئی ہے ڈیویشنز بہت گہری ہو گئی ہیں مشرف صاحب کے ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے پی ایمل کیو کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جسٹس رٹائر تارک محمود صاحب تارک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہوں گی کراچی سے اور ساتھ ہمارے بیریسٹر سیف موجود ہیں جو کہ جنرل پرویز مشرف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تارک صاحب آپ سے ابتدا کرتے مشرف صاحب کے خلاف کیس پروسیڈ ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے مشرف صاحب کا جب ہسپتال میں ہونا یا نہ ہونا مانے رکھتا ہے اسے مقدمہ رک جائے گا تاتل کا شکار ہو جائے گا ختم ہو جائے گی کہانی نہیں دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات ہے آپ ایک چیز کو اپریشیٹ کریں کہ رائٹ فرم ڈے ون جو مشرف صاحب پیش نہیں ہو رہے انہی فرس پلیس وہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے بعد میں ہسپیل والی بات آگئی تو بات بڑی سیدھی ہے کہ ہر دفعہ جو نا ایک آرڈر شیٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ یہ پیش نہیں ہو رہے لیکن ہر آرڈر شیٹ پر ان کو اگزیمشن بھی دی جا رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ ٹھیک ہے نا اب کیا ہوگا اب انہوں نے اس مرتبہ ایک فائنلی آرڈر کر دیا اور آرڈر شاید اس لیے بھی کیا کہ ایک میڈیکل ریپورٹ آ گئی انہوں نے اس میڈیکل ریپورٹ کو پورا اس کا احترام کیا اس کو دیکھا لیکن الٹی میڈیکل یہ ٹھیک ہے میڈیک بیمار ہو تو عدالت ہمیشہ اس کو وزن دیتی ہے لیکن الٹی میٹری کوٹ نے خود بھی دیکھنا ہے کیونکہ دیکھنا میڈیکل جو ہے نا وہ ایک شعبہ ہے اس کی ریڈنگ کا کرنے کا وقالت کے شعبہ میں لیکن انہوں نے پھر بھی ایک ہفتے کا انہوں نے اس میں سپیس بھی دے دیا لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر مثال کے طور پر وہ تشریف نہ لائے تو پھر ہم اپروپرییٹ آرڈر کریں گے اپروپرییٹ آرڈر کا مطلب ہے کہ پھر قانون کے مطابق اس بیک گراؤ ہے وہ چارج کا فریم ہونا ہے فرد جرم آئد ہونے کا فرد جرم آئد ہونے تو پھر عدالت جو ہے اس بات کو دیکھے گی اس تمام بیک گراؤنڈ میں کہ اب یہ چارج جو فریم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقے کار اختیار کیا جائے کیونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ کا ڈیفینٹلی پھر حوالہ دیں گے اس کو پیشن ادھر رکھیں گے کہ یہ بار بار پیش نہیں ہو رہے ہم مر دفعہ ان کو اگزیمٹ کر رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں یہ وہ عدالتیں صرف ایک کیس کے ل چلو ایک پیش ہی نہیں ہو رہی دو پیش ہی تو دوسرا کام چل رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ اگر تو اس طرح معاملہ چلتا رہا تو پھر تو اس عدالت کو مقصد نہیں رہے گا چیک ہے بیریسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا جنرل پرویز مشرف کی سٹریٹیجی کیا ہے ہسپتال سے تو آخر کار انہیں نکلنا ہے نا جی اسپتال سے ضرور نکلنا ہے اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مریض اسپتالوں میں اللہ ان کو صحت دے اور ان کو نکالے وہاں سے سٹریٹیجی کا جہاں تک تعلق ہے تو سٹریٹیجی this is not part of his legal سٹریٹیجی کہ وہ اسپتال میں ہیں یہ تو ایک ہے ایشو اور اگر کسی کو ان کی بیماری پر شکت ہے تو اسپتال بھی موجود ہے اور وہاں کے ڈاکٹر بھی موجود ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ سٹریٹیجی تو ہم نے ہمارے خلاف پر ایک کیس ہے بنایا گیا ہے اور ہم نے اس کے سلسلے میں جو بھی ہمارے پاس قانونی راستے ہیں ان کو اختیار کیا ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے ابھی جسٹر صاحب فرما رہے تھے اس عدالت میں بھی اس عدالت کی کانسٹیٹوشن کو ان کے اپوائنٹمنٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہم نے ایک آئی سی اے انٹراکورٹ اپیل بھی جو ہے اسناباد آئی کورٹ میں پرکی ہوئی ہے اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کچھ ریویو پیٹیشن جن میں سے ایک بنیادی جو ہے وہ یہ تو سپریم کورٹ کے تحت کام کرتا ہے نا جی سپیشل کورٹ آپ آئی سی اے اسلامباد آئی کورٹ لے گئے ہیں جی اسلامباد آئی کورٹ ہم اس کے لے گئے ہیں کہ سپیشل کورٹ کے اس مقدمے کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے سپیشل کورٹ میں ہی اس کی کانسٹیٹوشن کو چیلنج کیا تھا اور اس کانسٹیٹوشن کے چیلنج کو چونکہ ڈسنس کر دیا گیا تھا تو ہم نے اسی کے خلاف انٹراکورٹ اپیل فائل کیا کیونکہ لاؤ میں ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کو ہم ایوائیڈ کر نہیں سکتے ہمیں جو بھی ایویلیبل ریمیٹیز ہیں ہم کو ایگزاست کر کے سپریم کورٹ اچھا سیف صاحب یہ جو آپ زمنی چیزیں ہمیں دیکھنے میں لگ رہی ہیں جو مین آرگومنٹ ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کے حوالے سے جو آپ نے وقلانے دینا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آرہا کانسٹیٹوشن کے حوالے سے عدالت کی آپ نے بحث کر لی پروسیجر کے حوالے سے آپ نے بحث کر لی اصل آرگومنٹ ابھی تک چھپا ہوا ہے منظر عام پر نہیں آیا اصل آرگومنٹ سے میں آپ کی مراد نہیں سمجھا گیا مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت غداری کا مقدمہ قائم ہے ابھی تک وقلانے یہ نہیں بتایا کہ ان کی ڈیفینس کیا ہے تو ہم تب بتائیں گے جب ہماری باری آئی گی اور کرمینل پروسیجر پورٹ جو کہ آج عدالت نے اپنے فیصلے میں لادو کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اطلاق ہو گئے اس مقدمے پر اس کے تحت ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے جب پروزیکیوشن کا ایویڈنس ریکارڈ ہوگا اس کے بعد ڈیفینس کی باری آئی گی تو اس وقت ہم اپنی سٹریٹیجی انفولڈ کریں گے اور جو لائے آئے عمل ہے اس کے مطابق ہم اپنا چیز ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے یہ ہماری سٹریٹیجی کا تو ابھی ٹائم ہے لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً ہمارے لئے یہ اہم نکات ہیں ہم تو اس عدالت کی کمپوزیشن پر اس کی کانسٹیٹوشن پر اس کی اپوائنٹمنٹ پر پروزیکیوٹر کے اپوائنٹمنٹ پر ایک ایک ایشو پر ہمارے اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کو بھی ایک قانونی دائرہ کار کے تحت جو ہے ان کو ایڈریف کرنا اوڈ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں اور عدالت یک طرفہ طور پر کار روائیاں کرتی رہے ہیں اور یہ ناملوز خاطر رکھیں تارک صاحب کے پاس آوں گا تب یہ بتائیے یہ جو سیاست انوالو ہو گئی ہے مقدمے میں یہ کیسے حصر انداز کرے گی آپ کے خیال میں یہ مقدمے کا آؤٹکم جو ہے یہ کچھ بدل سکتا ہے کہ وفاق کو کل کہہ دے وفاق کہہ دے کہ ہم مقدمہ واپس لیتے ہیں بڑی شدید اقتلاف ہو گیا نہیں میرا خل یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ اگر وفاق نے کل کیس ویڈاو کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ پولٹیکلی تو ان کی پھر یہ سوسائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یا کتابوں میں پڑا ہوگا اگر آپ چھوڑے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی نہ یا ان کا ٹرائل ہو رہا تھا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پولٹیکل فورسز نے اس کو اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا بلکہ بہت سے پولٹیکل فورسز جو ہے وہ جو پی اینے والے تھے وہ مشرف کے ساتھ زیاؤل حق کے ساتھ اقتدار میں شامل ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا جی اور اس میں حالا کہ بڑے بڑے نام آتے پھر اسی طریقے سے جس وقت اپنا ہمارے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جب کیس جو بھی شروع ہوا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ مشرف کے خلاف جو ہے نا کوئی اتنے بڑا ریزسٹ نہیں کیا پولٹیکل فورسز نے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جو فوجی ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی شروع ہوئی اور پولٹیکل فورسز جو ہیں وہ بلکل ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں سابق فوجی ہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے کہ جس وقت تین نومبر کو انہوں نے ایشن لیا تھا تو وہ بہرحال ایک فوجی کی ایسی سے لیا تھا نا تو اب بات یہ دیکھیں نہ صرف دیکھیں ایم کیوں نے بہت اکھل کے سامنے آئے ہیں اچھا یہ کیوں لیگ والے سامنے آئے ہیں اور کیوں لیگ والے انہوں نے جو ایک بات کہی ہے کہ جو ہائی ٹریزن کا یہ غلط لفظ ہے غلط ہے یہ صحیح ہے میں تو نہیں یہ جانتا لیکن بات یہ کہ انیس سو تہتر سے یہ آرٹیکل سس کا ہیڈنگ یہی کہتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے نا ایمین مشرف صاحب نے الفو کے ذریعے اپنی جو سو کارڈ ایتھارٹی جو اس وقت کی سپریم کورن نے دے دی کہ تو معاین میں بھی ترمیم کر دو اللہ جانے کون سے قانون میں دے دی تو تو سب کو ریوائز کیا گیا لیکن اس وقت ان کو بھی خیال نہیں آیا پھر سترونی ترمیم بھی ہوئی تب بھی خیال نہیں آیا اور دلچہی اس بات ہے کہ تین نومبر کو بھی نہ بھولیں کہ تین نومبر کو پھر ایک سو کارڈ ایتھارٹی ان کو ملی کہ تو آئین کو ترمیم کر دو اور انہوں نے پھر آئین میں بہت سی ترمیم کی جو کہ بعد میں ریورس ہوئی اور پھر یاد رکھیں کہ اٹھارونی ترمیم میں اس پارلیمنٹ میں جس میں کیوں لیگ کی طرف سے ایس سم زفر صاحب اور یہ وسیم صاح بیٹھ کے تو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ اس ہائیٹ ریزن کے ہیڈنگ کو چینج کر دیتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا آپ کو ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ جب پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ فسے تو اس وقت تو پولیٹیکل فورسز نے ریزس نہیں کیا انفورچنیٹلی لیکن جس وقت وہ دوسرے طرف آئی تو یہ میں کریڈٹ دوں گا ان فوجیوں کو کہ انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہاں پر وہ ان کو دیفیل کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں جی وہ وینڈیٹا جو ہیں وہ اپنا نکال رہے ہیں اور پرسنل ہوئے ہیں سیف صاحب آپ نے یک طرفہ ٹرائل کی بات کی اب ہمیں بتائیں گے کس طرح عدالت یک طرفہ ٹرائل کر رہے ہیں میں نے یہ کہا کہ اگر ہماری درخواستوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اور ان پر فیصلہ نہیں دیا جاتا ایسے طریقے سے جہاں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو ہم یقینا یہ ایک تاثر عدالت پر دے گی کہ یہ شاید یک طرفہ ٹرائل ہے اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو درخواستیں ہیں جس میں ہم نے مختلف چیزوں کو چیلنج کیا ہے اس پر یقینا عدالتوں کی طرف سے ایک کنسیڈرڈ ڈیسیزن آنا چاہیے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ تاثر یہ نہ ملتی ہے کوئی پارشل یا کوئی بائس ٹرائل ہو رہا ہے دوسری بات جو ابھی آپ نے جسٹس صاحب سے بات کی میں اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ یقینا جو ہائٹ ریزن کا مقدمہ بنایا گیا ہے یہ ایک پولٹیکل ٹرائل ہے اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی دوسری رائے کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سے چشم پوشی کر رہا ہے یہ کوئی آئینی اور قانونی ایشو بھی نہیں ہے اور اسی لیے ہائٹ ریزن کو کئی دنیا کے کئی جو آئین ہیں ان میں ہائٹ ریزن کو الگ سے ایک افنس بنایا گیا ہے کیونکہ یہ پولٹیکل افنس ہے اسی لیے اس کو اس میں ڈالا گیا ہے اور اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو یقینا یہی بات بالکل صحیح ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں سیاسی راہ جو ہیں وہ یقصو نہیں ہے اس بات میں کہ مشرف صاحب کا ٹرائل اس انداز میں کیا جائے جس انداز میں یہ کیا جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد جو آپ نے نکتہ ہوئی کہ یہ مملکت کے خلاف جو جرم ہوگا وہ سیاسی نویت کا ہوگا اگر مملکت کے خلاف جرم ہوگا تو وہ کیا سیاسی نویت کے جرم کو بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم ایکسپیرٹ اپنین راہ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین ناظرین بیریسٹر صحیف جنرل پرویز مشرف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں خصوصی عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی نویت کا کیس ہے سیاسی اگر نویت کا کیس ہے تو کیوں بنایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم اے نے عرفہ خالد صاحبہ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا عرفہ خالد صاحبہ سیاسی نویت کا کیس ہے کہا جا رہا ہے اگر آپ سیریس ہوتے آپ کی حکومت سیریس ہوتی تو انیس سو ننانوے سے شروع کرتی جو سب کے سامنے کیا گیا وہ بھی آئین توڑا گیا تھا تب بھی آئین جی بہت بہت شکریہ دیکھئے اس وقت جو کیس عدالت میں موجود ہے اور جو پچھلے دور سے موجود ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا جی ہم تو عدالت کی اگر بات آپ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی بیٹوین عدالت اینڈ مشرف صاحب ایک کیس ہے اب یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں مسلم لیگ نون نے تو کوئی کیس شروع ہی نہیں کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو سخت حکومت میں بھی نہیں تھی جب مشرف صاحب واپس تشریف لائے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک الیکشن لڑیں گے آگے سے کیا ہوا ان کے اوپر کیا مقدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اب اس کے اندر ایک پارٹی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی بھی پارٹی کو انفیکٹ آپ بلیم نہیں کر سکتے میں چھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت نے یہ کیس نہیں بنایا یہ تو وفاق کی طرف سے کمپلینٹ بھیجی جاتی ہے اس کی طرف سے پھر چیف جسٹس صاحب کے ان کنسلٹیشن ججز بھی عدالت بھی بنائی گئی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حکومت انوالڈ نہیں ہے اس کیس میں بنانے میں یہ آلریڈی کیس جب ہماری حکومت بنی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیس موجود تھا اور مشرف صاحب آلریڈی چک شہزاد میں یا جہاں بھی ان کو رکھا گیا تھا اس کے لیے تو وہ کیس کانٹینیو کر رہا ہے حکومت ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو عدالت بلاتی ہے ان کی صحت خراب ہے کتنی خراب ہے اور عدالت کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے عدالت ان اینی کیس اگر چاہتی ہے یہ تو دس اس پیورلی بیٹوین عدالت اور مشرف صاحب لیکن جو مقدمہ آپ نے دیکھیں پندرہ نومبر کے سانے کے بعد چودری صاحب نے پریس کانفرنس کی انٹیلئر منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں چودری نصار صاحب کی اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت غداری کا مقدمہ مشرف صاحب کے خلاف چلائے گی شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کی پارٹی کی پولیسی تو مفامتی پولیسی ہے ریکنسیلییشن کی پولیسی ہے آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشرف کا ٹرائل کر دیا جائے فٹا فٹ جی فیصل صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ ریکنسلی آف آمد کی پولیسی جی ہے وہ جماعتوں کے لیے آپس میں ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جمہوریت میں بلیو رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو جمہوری عمل کے اندر یقین رکھتے ہیں کسی دیکٹیٹر کے لیے نہیں ہے جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے تو ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور صرف تین نویمبر سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ 12 اکٹوبر 99 سے ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ 8 سال کا پیریڈ کنڈون کر دیں گے جہاں سے سارا مستہ شروع ہوا جہاں سے بربادی شروع ہوئی اور صرف 15-16 دن کے لیے ٹرائل کریں گے تو میرے خیال ہے یہ دیفیٹنگ در انٹائر پرپس اب جو بی 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 بات کر رہی تھی یہاں پر وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم نہیں نہیں کہ بات تو یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ انیشیٹ کرتی ہے چھیک ہے چھیک ہے اچھا تارک صاحب جو بات کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے عرفہ خالد صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں حکومت کا اس کے اندر اب تو پہلے سے مقدمہ موجود تھا ہم نے تو نہیں کیا یہ نہیں وہ اصل میں چلی میں وضحات کر رہے تھا وہ کیوں کہہ رہی ہے وہ اصل میں ایک بات تو کلیر ہے کہ آرٹیکل سس کا مقدمہ دائر کرنے کا اختیار صرف فیڈل گورنمنٹ کو ہے یہ بات تو بڑی کلیر ہے اور اسی وجہ سے شاید جو سیف صاحب کہہ رہے تھا کہ یہ پولیٹیکل ہے یہ اسی وجہ سے یہ پولیٹیکل بھی ہے یہ اس کے تین انگل ہے ایک ہے لیگل ایک ہے کانسٹیوشنل اور تیسرا پولیٹیکل پولیٹیکل اس حوالے سے ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ مقدمہ دائر کرے نہ کرے کہاں سے کرے کن کے خلاف کرے وہ عرفہ صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ شاید اس وجہ سے فرما رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس وقت یہ اپنی گورنمنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں بدا رہا آپ سیاسی اس کو بیچ میں ڈال رہے ہیں مفاق یا سٹیٹ کی قتل کے مقدمے میں بھی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے نا سٹیٹ کی آپ کہتے ہیں کہ دیت بھی یہ دے سٹیٹ اگر نہیں دے سکتا تو نہیں بات کو سمجھ لیں دیکھیں یہ پولیٹیکل اس حوالے سے ہے کہ یہ مثال قتل کا کیس جو ہے نا ایک پاسر بھائی بھی جا کے ریپورٹ کرے گا تو کیس ریجسٹرڈ ہوگا ٹھیک ہے نا اگر کوئی نہیں لڑے گا تو وفاق پھر لڑے گی بات تو سن لیں نا لیکن یہ واحد کیس ہے جو فیڈلل گورنمنٹ کی کمپلینٹ کے بغیر دائر نہیں ہو سکتا اس حوالے سے آپ اس کو کرتے ہیں رفا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ اس حوالے میں اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ یہ سیاسی مقدمہ سیاسی دیکھیں بات سنیں میں سیف صاحب کو کسی حتق سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ نہ صرف کانسٹیوشنل ہے کیونکہ اس میں کانسٹیوشنل پر بحث ہونی ہے یہ مسئلہ ایشو جو ہے لیگل ہے اس لیے کہ اس میں بہت سی لیگل باتیں ہیں لیکن سیاسی سوالے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کیس دائر کیا جائے کہاں سے دائر کیا جائے بارہ اکتوبر سے یا تین نومبر سے یا کس کے خلاف اس حوالے سے یہ پولٹیکل فیصلہ آپ سیدھی سے بات کر لیں پہلے پانچ سال جو ہے نا یہ پچھلی گورنمنٹ نہیں کیا تو یقیناً اس وقت انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہوگا کہ حالات ایسے نہیں ہیں یا کوئی ایسی باتیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا لیکن آپ عرفہ سوا جو کریم میں بتا رہو یہ اصل میں کچھ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے اور سپریم کورٹ میں جا کے کہا ان کو یہ تھا کہ گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے رڈ جاری کی جائے کہ یہ کیس وہ جو ہے کیس دائر کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ دیکھیں ریویو فائل کر سکتی تھی نہ حکومت اگر انہوں نے نہیں دائر کرنا ہوتا سٹیٹمنٹ دے دی دیتے کہ جی ہم نے یہ دائر نہیں کرنا اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ دیکھیں نا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی نہیں کہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں چیک ہے وقت ایک بریک کا اور ہے بریک کے باپس آئیں گے تو بیریسٹر سیف صاحب سے پوچھیں گے کہ مشرف صاحب اس وقت ہسپٹلائزد ہیں عدالت نے انہیں بلا لیا ہے کیا ہم آگے چل کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو جیسے باہر سے اپینین ڈراؤ کیا گیا ہے انہیں باہر بھیجوانے کی ضرورت پیش آئے اس حوالے سے کوئی درخواست عدالت میں آ سکتی ہے ایک بریک کے بعد خوش آمدے ناظرین جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ خصوصی عدالت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ بیریسٹر سیف جنرل پرویز مشرف کے وکیل موجود ہیں بیریسٹر صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب ہسپٹلائزد ہیں ہم کوئی مستقبل میں کسی قسم کی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں جو عدالت میں آپ جائیں اور کہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو یہ یہ بیماری لاحق ہے ان کا باہر جانا جو ہے لازم و ملزوم ہے اجازت دی جائے جہاں تک باہر جانے کا تعلق ہے اگر ایسا کوئی سوال پیدا ہوگا تو وہ داکٹروں کی رائے کی روشنی میں جو ہے وہ اٹھائے جائے گا اس وقت تک تو میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا لیکن ایک بار جو ڈاکٹرز نے کہی ہے ریپورٹ جو عدالت میں پیش رہی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو دل کی جو تین شریعانیں ہیں اس میں کیلشم ڈیپوزٹس ہیں اور وہ انہیں نے ایڈنٹیفائی کی ہیں ڈائیگنوز کی ہیں اب اس کا علاج آیا ممکن ہے یا نہیں ہے اس کو بائی پاس جو ہے وہ کروانے کا اس میں تک جائے جا سکتا ہے نہیں جائے جا سکتا یہ وہ تمام ایشوز ہیں کہ جو تو ڈاکٹرز رائے دیں گے اور ان کا علاج ابھی چونکہ جاری ہے ان کے باز چیسٹ بھی ابھی ہو رہے ہیں مسلسل تو حتمی رائے تو ابھی آئی نہیں ہے جو ریپورٹ آئی ہے وہ بھی ایک اسم کے انٹریم کنڈیشن پہ مبنی ریپورٹ ہے آگے کا فیصلہ حالات کے مطابق دیکھے کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ چونکہ کیس عدالت میں ہے تو عدالت کو بتا کر اگر باہر جانے کی کوئی ضرورت پیش آئی کی تو عدالت سے اجازت لے کر ہی جائے اچھا سولہ تاریخ کو کیا کریں گے عدالت تو کہہ رہی ہے جنرل صاحب کو پیش کریں جنرل صاحب ہسپٹالائزد ہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹریٹمنٹ ہے مزید اگزامینیشنز بھی ہونے ہیں پھر کیا 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 جائے گا اگر ڈاکٹروں نے اجازت دی تو پیش ہو جائیں گے اور اب سمجھتے ہیں اللہ انہیں صحت دے اور وہ پیش ہو جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی بنا بنایا پلان نہیں ہے کیونکہ حالات کے مطابق جو ہوگا جو ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ٹھیک اگر ڈاکٹرز نے اجازت نہ دی تو پھر تو آپ لے کے جائیں گے درخواست عدالت میں اگر ڈاکٹر نے اجازت نہ دی تو ظاہر ہے کہ اسپطال کی طرف سے کوئی نہ پلی دوکمنٹیشن ہمیں دی جائے گی کہ ہم عدالت میں پیش کریں گے اور عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کو یا وہاں کے کسی نمائندے کو بلا کے ان سے استفسار بھی کرے اور ان کا بیان ریکارڈ کرے چھیک ہے جیسے کہ پیشلی دیکھ پر ہو چکا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی اقدام چھیک ہے میں ذرا عارفہ صاحبہ سے بات کروں عارفہ صاحبہ یہ بتائیے گا اگر جنرل ریٹائر پر ویز مشرف کل چلے جاتے ہیں ملک سے باہر تو آپ کی حکومت ذمہ دار ہوگی آپ کی پارٹی کو اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے آپ تو ایک ایسا سوال کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ پارٹی کو اعتراض یا نہ اعتراض والی بات تو الگ ہے ہماری پارٹی اس وقت ایک اوپسی فیڈل گارمنٹ میں اگر حکومت ہے ان کے پاس تو بہرحال ان کی جو اپنی ذمہ داریوں ان کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے جہاں تک عدالت کی بات ہوتی ہے اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں ہم لوگ کبھی انٹرفیر نہیں کرتے آپ نے پریویس بھی اپنے ہماری ہسٹری دیکھئے ہمیشہ ہم لوگوں نے اس کا اعترام کیا یعنی کہ آپ کو اعتراض نہیں ہوگا اگر عدالت نے کہا جنرل صاحب باہر چلے جائیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بلکل میں اگر عدالت دیکھئے کوئی فیصلہ عدالت کرتی ہے تو وہ ایک الگ بلکل اس کا اعترام اپنی جگہ ہے اور وہ ہمیں بہرحال کرنا پہتا ہے اور پارٹی کا آپ بتا رہی تھے کہہ رہی تھے نکتہ نظر شاید الہیدہ ہے اس کے اوپر پارٹی کو اعتراض ہوگا نہیں جی دیکھئے پارٹی کو کیا اعتراض ہوگا پارٹی نے جب عدالت کو عدالت کے لیے ایک جنگ لڑ لی عدالت کو سپریم کہہ دیا عدالت کے ہر فیصلے کو محترم سمجھا تو پارٹی جو ہے وہ پھر عدالت کے فیصلوں کا اعترام کرنا جانتی ہے اور میں آپ کو بڑا کلیرلی بتا دوں کہ ہماری کسی قسم کی کوئی ونڈیکٹیونس اس میں نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت یا ہمارے لیڈرز نے یا کسی اور سب لیڈرز نے ان کی وجہ سے بہت سفر کیا تو وہ چیز جب آپ ایک بار پیڈیسٹرل پہ آ جاتے ہیں اس وقت نماز شریف صاحب پرائیم منسٹر ہیں تو ان کا جو بھی نظریہ ہوگا وہ وہ ہوگا جس سے قوم کے لیے چھیک ہے میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو درائنگول کرنا چاروں شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ یہ بتائیے گا جو آپ بات کرتے ہیں کہ اکٹوبر نائنٹی نائن سے ٹرائل شروع ہونا چاہیے جو دوسری پارٹیز آج کہہ رہی ہیں کہ فلان کو کیوں نہیں پکڑا فلان کو کیوں نہیں پکڑا تو اس سے آپ کے خیال میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہے پیچیدہ ہو جائے گا دوبارہ کرنا پڑے گا یا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ دوسرے لوگوں کا تو ٹرائل ہوئی نہیں رہا تو ان کا ٹرائل کیوں کریں دیکھیں فیصل بات یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیل کے بعد تو آرٹیکل سکس کو آپ کو تمام شدکوں کے ساتھ انپلیمنٹ کرنا پڑے گا ناظر آپ ورداری کا مقابل کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو کولائبریٹرز ہیں جو بیٹرز ہیں جو سپورٹرز ہیں اور اس میں تو بڑی لمبی سہرس آتی ہے اور کیوں نہ ہو دیکھیں ایک بار اگر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نکدمہ ہونا چاہیے ٹرائل ہونا چاہیے تو پھر ظاہری بات ہے ان تمام لوگوں کے اوپر ٹرائل ہونا جو اس تمام قانون کی پامالی میں آئیں پامالی کے اندر ملاوظ تھے اور جہاں تک آرٹیکل بی بی کا تعلق بڑی قابل ہے خاتون ہیں لیکن چاہے تھوڑا سے تاریخ کو مس کر کے بتا رہی ہیں ان کی جماعت نے کبھی بھی عدالت کا اعترام نہیں کیا سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا تھا تو نواز گمرہ نہیں کیونکہ ان کے پرائم منسٹر کو بلالیا تھا کنٹیمٹ میں دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز عدالت پر چھوڑ دیتے ہیں سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں جنرل مشرف کی ٹرائل کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالت نے تو خود ان سے پوچھا تھا کہ بتائیے آپ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کی نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی آئی تھی جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے جواب دے دی آج چلے مقدمہ چلا گیا عدالت میں تاریخ صاحب جو اجازت دیجئے میں آ رہا ہوں جی اریفہ صاحبہ ایک جی بتائیے ایک رمارک تھوڑا سا اجازت دیجئے صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری پارٹی نے سب سے پہلے جب شرمیلہ صاحبہ نے ابھی جو کہا ہماری پارٹی نے آ کر پہلی چیز جو کہی تھی کہ ہم اپنی پرانی غلطیاں کبھی نہیں دورائیں گے اگر کوئی غلطی کی تو یہ واحد پارٹی ہے جس نے ان کا بہت سی غلطیوں کا نہ صرف پارلیمنٹ میں دورنگ الیکشن کچھ اعترافات کر کے کہا کہ یہ یہ چیزیں اگر صحیح نہیں ہوئیں آنے والے بات ہی ہوتی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے پیچھے نہیں چلتے جانا we have to go forward اس کے بھی کچھ ingredients ہوتے ہیں نا جی جسٹس ریٹائٹ تارک محمود صاحب ہم تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھیں گے عدالت کے اندر جو کاروائی کی جا رہی ہے اور سیاست جو بڑھتی ہوئی دباؤ ہمیں نظر آ رہا ہے اس مقدمے کے اوپر کیا اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے عدالت کے اوپر اور اگر اثر پڑا تو کس قسم کا یہ اثر ہوگا مقدمہ ختم ہو جائے گا دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا کیا ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدے ناظرین ناظرین یہ جو سیاسی دباؤ کی ہم بات کر رہے ہیں جنرل ریٹائٹ پروید مشرف کے مقدمے کے حوالے سے وہ تارک صاحب سے پوچھنا تھا تارک صاحب کیا عدالت جو بیٹھی ہوتی ہے یہ آ رہی ہوتی ہے تمام قسم کے احساسات سے محسوسات سے کہ یہ اس نے اکاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے اٹموسفیر دیکھنا ہوتا ہے پبلک اپنین دیکھنا ہوتا ہے پچھلی عدالت تو پبلک اپنین بہت دیکھتی تھی نہیں دیکھیں نا پبلک اپنین کو چھوڑ دیں عدالت کو فیصلہ صرف قانون اور آئین کے تحت کرنا چاہیے that's all پھر دوسری بات ہے جتنی بھی پلیز لی جا رہی ہیں چاہے میلہ فائیڈی ہی کی پلی کیوں نہ ہو کہ بھئی صرف ہمیں کیوں شامل کیا جا رہا ہے مثال کہ بھئی بار اکٹوبر سے کیوں بھئی ساری پلیز ہیں نا تو اس پلیز کا کس نے فیصلہ کرنا ہے یہ اگر لیگل پلیز ہیں تو عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا جہاں تک اس بات کی کہ یہ جو پلٹیکل ڈیویجن ہو رہی ہے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس میں مشرف صاحب کو فائدہ ضرور مل رہا ہے اور دوسری بات ہے میڈیا بھی ما شاء اللہ آپ دیکھیں کچھ میڈیا ہاؤسز کچھ میڈیا کے انکر کچھ لکھنے والے وہ جس طریقے سے یہ انہوے برین واشنگ ہو رہی ہے تو میرا یہی تو ایک مجھے پریشانی کی بات یہ اس طرح ضرور نظر آ رہی ہے کہ جب بھٹو صاحب کو جو ہے پھانسی پر چڑھانے کا مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت پلٹیکل فورسز جو ہیں انہوں نے فوجیوں کا ساتھ دیا اس طرح میاں نواز شریف جب ان کے خلاف ٹائل کر جا یہ بہت اہم بات ہے لیکن جس وقت ایک جنرل فور دا فرس ٹائم ٹرائل ہو رہا ہے تو بدقسمتی سے پلٹیکل فورسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی سے سوال نکلتا ہے ہماری ریاست جو ہے متحمل ہو سکتی ہے جنرل ریٹائرٹ پرویز مجھے روز کو سزاہ دینے کی نہیں دیکھیں نا پھر ایسا کر لیں پھر ایسا کرنے یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں یہ صرف ہیڈنگ اس کا آرٹیکل سے اس کا چاہینا کروائیں آئینی ترمیم کریں اور یہ اس کو ختم کر دیں اس کو آرٹیکل سے اس کو اٹھا دیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو ختم کر دیں بیرستر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرستر صاحب صاحب یہ بتائیے گا جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو سیاسی آرگومنٹس لیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے اس قسم کا آرگومنٹ ابھی تک عدالت میں آیا نہیں ہے کہ آپ نے غلط تاریخ کا چناؤ کیا آپ نے آرٹیکل چھے کو پوری طرح لگایا نہیں آپ کی طرف سے ابھی تک اس قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں آیا عدالت میں آرگومنٹ لانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جب موقع آئے گا تو پھر آرگومنٹس لائے جائیں گا ابھی تو عدالت دلکل ابتدائی سماعت کر رہی ہے ابتدائی چیزوں کی جو ہم نے اپلیکیشنز دیئے ہیں ابھی تک تو ٹرائل شروع نہیں ہوا باقاعدہ طریقے سے جب شروع ہوگا تو اس میں پھر ٹرائل باقاعدہ کب شروع ہوگا جب ٹرائل شروع ہوگا جب پروزیکیوشن کا ایویڈنس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی پھر ہی ہم کوئی بات کر سکیں گے لیکن جہاں تک پولیٹیکل آرگومنٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس تارک صاحب کے بڑے محتم محترم ہیں میکنہ ان کی اس بات سے مجھے ذرا سے اختلاف ہے کہ چونکہ ایک جرنیل جو ہے اس کے خلاف مقدمہ ہے تو اس لیے کوئی اس کے حق میں نہ لکھے کوئی جو ہے اس کے فیور میں بات نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خضروں کے خلاف ہے کہ اگر سیاستدانوں کے خلاف بات ہوتی ہے تو یقیناً اس میں بھی اظہار رائے کی آزادی ہے اور کسی فوجی بھی کوئی ہندوستان کا فوجی نہیں ہے پاکستان کی فوج کا کمانڈرین چیف رہا ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف کوئی جرم ہے تو جرم عدالت ہوگا باہر پبلک اپینین سے نہیں ثابت ہوگا اور نہ ہی پبلک اپینین سے کوئی فرق پڑے گا اصل اس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی رائے میں یقیناً عوام کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور ریپریزنٹیشن ہی اس بات کا تقاضی کر رہی ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود تقریباً ساری پولیٹیکل فورسز اس کے متفق ہیں کہ تین ممیمبر کا اور صرف اور صرف پریز مشرف کا ذاتی مقدمہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف جاتا ہے اگر کرنا ہے میرسی صاحب یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ آپ کے قانون میں ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے معازنہ کرنا ہو تو سیب کا سیب سے کریں اور مسمی کا مسمی سے کریں دیکھیں جن حالات کی آپ بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب کے ٹرائل کی وہ تو اور حالاتیں مارشل لو لگا ہوا تھا ملک کے اندر یہاں آج ڈیموکرسی جمہوریت جس طرح کی بھی ہے ہم کہتے ہیں موجود ہے یہاں پہ تو یہ ایک سیچویشن ڈیفرنٹ تھی جو آپ بات کریں میں عارفہ صاحبہ کو انوالف کرنا چاہ رہا ہوں عارفہ صاحبہ آپ کومنٹ کرنا چاہ رہی ہیں کافی دیر سے جی میں یہ کومنٹ کرنا چاہ رہی ہوں ابھی آپ نے ایک بات کی کہ سیب کا سیب سے معازنہ کریں اور ایپلز کو ایپل سے کمپیر کریں کیا ہمیشہ صرف سیاسی لیڈر غلط تھے کہ بھٹو صاحب کو میں ایک فیس کرنا پڑا ٹرائل نواز شریف صاحب کو ملک سے جانا پڑا بینظیر صاحبہ اتنی دیر باہر رہی کیا صرف سیاسی لوگ غلط تھے اور باقی سب جو لوگ ہیں وہ زیادہ سنسیر تھے شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی ہم انوالف کرنا چاہ رہے ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ اب جو معازنہ کیا جا رہا ہے بھٹو صاحب کی ٹرائل کا ابھی تارک صاحب نے بات کی اس کے اوپر کومنٹ کیا بیریسٹر صحیف صاحب نے آپ کے خیال میں دونوں سیچویشنز کا اگر آپ معازنہ کریں تو برابر آپ کو لگتی ہیں دیکھیں فیسنل دونوں کا تو معازنہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں ایک جمہوری عوامی لیڈر کی جس نے جمہوریت کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں ایک فوجی ڈکٹیٹر کی جس نے آپ کی پامالی کریں پھر آپ اس شہید الفقر علی بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں جو عدالت کے سامنے سر لگو ہوئے عدالت کے سامنے پہنچیں پھر آپ بات کر رہے ہیں جنرل مشرف کی جو ایک عامر ہے جو عدالت کے سامنے جانا ہی نہیں چاہ رہے پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے جنرل مشرف صاحب کو بھی دے لیکن بات یہ ہے کہ اس سے دو روز قبل پہلے تو ٹی وی چینلز پر بیٹھے انٹرویوز دے رہے تھے اور جیسے ہی عدالت جانا پڑا تو وہ بیمار ہو گئے تو یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں کوئی ڈھکی چوپی بات تو ہے نہیں لیکن دیکھئے بسپاریٹ ایریسنگ پیپلز پارٹی عدالتوں کا احترام کرتی اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خواہ وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ صحتدان ہو چاہے وہ جنرل ہو چاہے کوئی عام آدمی ہو ہر کسی کو فری ان فیئر ٹرائل ملے کسی کے بھی جو ہے وہ رائٹ جو ہیں وہ سبجیو نہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو بھی فیئر ٹرائل ملے لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ ہر کسی کے سامنے بڑے واضح ہو it's an open and shut case مطلب there is no two questions about it کہ انہوں نے constitution کو suspend نہیں کیا ہاں یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے 17 amendment کے تحت اس کو جناب cover دیا لیکن 18 amendment ختم ہو گیا پھر of course order موجود ہے جس میں سوچار ایسے ججز سے جنہوں نے اس کو again cover دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ آئیم کے انتر ترامیم کریں دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں جب تطمہ چلے گا تو سامنے آئیں گی اور آنی چاہیے میں عارفہ صاحبہ کے پاس جانا چاہتا ہوں عارفہ صاحبہ یہ بتائیے گا جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پھر مقدمہ اکتوبر 1999 سے لوگ کہتے ہیں شروع کرنا چاہیے آپ کو پھر pick and choose نہیں کرنا چاہیے کہ اس مقدمہ اگر 99 سے شروع کیا تو اس میں ججز بھی آئیں گے اور اگر ججز کے خلاف ٹرائل شروع ہوا تو پھر شاید ٹرائل ہی نہ ہو دیکھیں اس وقت جو چیز سامنے ہے آپ پہلے اس کے ٹرائل کو اور اس کے سارے دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے وہ تو شروع کرنے لگے آپ تو وہ تو بڑی I don't know آپ کو کتنا پیچھے اور کیا کیا کرنا پڑے وہ ایک آپ کی جگہ آپ جگہ بات اپنی آپ جو کر رہے ہیں fine میں آپ کی بات کو بھی پوری عزت سے سن رہی ہوں اور پوری آپ کی بات کو امیت دے رہی ہوں but the thing is this is آپ بار بار ایک چیز کو خیال رکھئے کہ ایک چیز already court میں موجود ہے اس کے بعد عدالت جس کو چاہتی ہے وہ اس کو بلا سکتی ہے جنہیں چاہتی ہے وہ ان کو ٹرائل میں لاسکتی ہے جہاں تک ہماری بات ہے ہم تو ہر طرح سے facilitate کرنے کو تیار ہیں عدالت کو کوئی information چاہیے کیا چاہیے whatever اس وقت جو مقدمہ سامنے ہے اس میں مشرف صاحب بیمار ہیں hospital میں ہیں کیا situation create ہو رہی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے آئے جیسے شرمیلہ صاحبہ نے بھی دعا ان کو صحت کی دی میں بھی دیتی ہوں فی الحال جو چیز سامنے ہے اس کو دیکھ لیں اس کے ساتھ سا فی الحال جو چیز سامنے ہے اسی کو دیکھ لیں ہمارے جی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا جسٹس ریٹائر تارک محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ عارفہ خالد صاحبہ اور بیریسٹر سیف صاحب آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین مقدمہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا چل رہا ہے دوسری طرف جو سیاسی تناؤ ہے جو سیاسی دباؤ ہیں مقدمے کے حوالے سے چیمگوئیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کیا عدالت جو ہے ان عوامل کو مد نظر رکھے گی یا ان سے ہٹ کر قانون اور آئین کے مطابق پیسٹہ کرے گی یہ آنے والے دنوں میں ہم سب پر ظاہر ہو جائے گا ہمارا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ